ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل سکول اٹھ ہوم ٹو ون ٹو ون پر آج کی ویڈیو میں میں کیسے وشے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس پر ساری دنیا کے ویگیانک ادھیان کرتے ہی رہتے ہیں اور یہ ہے کہاں سے اور کیسے آیا دھرتی پر پہلا منوشے ہومنن سے ہومو سیپینز بننے کی کہانی کافی دلچسپ ہے یہ کہانی کئی لاکھ سالوں کی ہے اور اس کے پیچھے جینیٹک، شاریرک، ویہوارک اور پریہ ورن سے جڑے کارنوں کا کھیل ہیں ابھی بھی اس پرکریہ اور اس کی سمیر ایکھا کا ویگیانک ادھیان اور چرچہ کر رہے ہیں لیکن اس کے وکاس کے کچھ مکے کارنوں میں سب سے پہلا کارن ہے بائی پیڈلزم بائی پیڈلزم یعنی دو پیروں پر کھڑا ہونا یا ووک کرنا جیسے کی ہم ہومنز کرتے ہیں لگ بگ چھ میلین سال پہلے ہومنز نے دو پیروں پر چلنے کی شمتہ کو وقصد کیا اس سے ان کے ہاتھ مکت ہو گئے چیزیں اٹھانے اور اپکرنوں کا استعمال کرنے کے لیے اس سے انہیں کھانا کھانے اور سرکشت رہنے بھی بھی مدد ملی دوسرا کارن ہے انسیفلائزیشن یعنی باڈی کے مقابلے دماغ کا سائز بڑا ہونا سمیے کے ساتھ ہومنز کے شریر کے مقابلے دماغ کا آکار بڑا ہونے لگا جسے ہم مستش کی کرن بھی کہتے ہیں یہ ٹرینڈ پریعورن میں پریورتن کی سائتہ سے شروع ہوا اور آنے والے ہومنز پرجاتیوں کے ساتھ جاری رہا بڑے دماغ کا وقاص سوچنے کی شمتہ کو بڑھاوا دیتا ہے جیسے سمسیا کا سمادھان، اپکرن بنانے کی شمتہ اور سامجک بھاگیداری تیسرا کارن جس کی وجہ سے آج کے مانب جیون کی شروعات ہوئی وہ تھا اپکرن اور سنسکرتی اپکرن کا اپیوگ ہومننز کے وقاص کا ایک مول لکشن تھا اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ہمارے وقاص کا ایک مکھے کارن تھا پرارمبک ہومننز جیسے آسٹریلوپیتھکز پرجاتیاں الگ الگ اُدیشوں کے لیے سادھارن پتھر کے اپکرن بناتے اور اپیوگ کرتے تھے جیسے کی ہتھیار بنانا، کھانا پکانے اور کھانے کو پروسس کرنے کے لیے ہومننز کے وقاص کے ساتھ ان کے اپکرن بنانے کی کشلتہ میں اور انتی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ اپکرنوں کے نئے اجات اور ان کے پریوگ کی جانکری کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے سے ایک سماج کا وقاص ہوا اب بات کرتے ہیں چوتھے کارن یعنی ڈائیٹ میں چینجز کی ہومننز کی ڈائیٹ میں سمیں کے ساتھ ساتھ چینجز آئے پہلے وہ صرف شاکاری بوجن کیا کرتے تھے دماغ کا وقاص ہونے اور نئے نئے اپکرنوں کے پریوگ سے وہ شکار بھی کرنے لگے اور اس شکار کو کھانے کے لیے اور وست بنانے کے لیے اپیوگ ملانے لگے پانچوہ کارن تھا سماجک سنگٹن ہومننز نے سیوگ، سنچار اور ساموہک جیون سے ایک جٹل سماجک سٹرکچر وقصد کیا یہ سماجک بندن پرانیوں کی مدد، بوجن کی پرابتی میں ساہیتہ اور گیان کی پرابتی کے افسر پردان کرتے تھے بھاشا، سیمبل اور فیس ایکسپریشنز کے سمواد کا وقاص ہوا جس سے سماجک سنچار کو بڑھاوا ملا اور پیڑوں کے بیچ گیاں اور سنسکرتی کا سنچار سوویدہ جنگ بنتا گیا چھٹا اور آخری کارن پریوگرن کا دباب یا انوارمنٹل پریشورز ہومننز کے وقاص کے دوران موسم، پریوگرن اور پریستیتی کے پریورتنوں نے مانو وقاص کی دشا کو نردھارت کیا پریوگرن میں استھرتا جیسے کی تاپمان میں پریورتن یا ونفرتی کے پیٹنس میں پریورتن مانو وقاص کو پروچسائیت کر رہے تھے اور نئی جگہوں پہ جا کر رہنے کے لیے پریورت کر رہے تھے ہومننز کا ہومو سیپینس میں وقاص ایک جیٹل اور گتیشیل پرکریہ ہے جس میں جینیٹک، سانسکرتک اور پریاورنک کرنوں کے مشرن ہے یہ مانو وقاص کی ایک اتیادک روچک اور پریرک یاترہ کی کہانی ہے جو آج کے مانو کا دھیرے دھیرے ایڈاپٹ کرنے کی، انویٹ کرنے کی اور مشکل سمیں میں دھیرے رکھنے کی یاترہ کو درشاتی ہے اسی وجہ سے آج کا مانو سب سے شکتی چھالی پر جاتی بن کر سامنے آیا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا دھنے والد